پرینڈز اگر آپ بھی چھوٹا سا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فول ہو سکتی ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور سیکھیں اور اس کا ٹوٹل خرچہ جانے اور اس کے پر ہم کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں یہ پراپر ڈریل کے ساتھ میں نے ویڈیو میں گائیڈ کر دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مکمل کنیکشن کی بھی سمجھ آ جائے گے اور اس کا لگانے کا طریقہ اور اس کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہے اور چلیے ویڈیو کی طرف چلتی ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ سب دوست بائی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزید اور بہت ہی انفورمیٹم ویڈیو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ اس ویڈیو سے فیدہ ملے گا اگر ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کی کافی ساری جو پریشانی حال ہو جائے گی سولر کے مطلق انشاءاللہ جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے وہ اس کی مکمل خرچہ ڈیٹیل ویز میں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹینڈ کی تو سٹینڈ کی جو فیٹنگ ہے بہت ایزی اور سمپل فیٹنگ ہے اس لیے کہ آپ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے اس کا سٹینڈ جو فیٹ کرنا ہے بہت ایزی اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کے سٹینڈ کی فیٹنگ کا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جو بیک سیڈ پہ انگل ہے اور ایک یہ فرانڈ پہ پٹی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے تو کرنا گیا آپ نے سب سے پہلے اس کو جو ابھی میں تھوڑا سا دکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے جو پہلے آپ نے پلیٹ کے ساتھ اس کو فیٹنگ کا لینا ہے اس کے ناٹ بولٹ جو ساتھ میں پیکٹ ہوتا ہے وہ اس میں دو ستر کے قابلے اور ناٹ ہوتے ہیں جو آپ نے پلیٹ کے ساتھ فیٹنگ کا لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو اس طریقے سے اس کا ایڈزین تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ انگل ہے جو بنی ہے اس میں ہول ہے وہاں پہ آپ نے ڈریلنگ کر کے اس کو جو اب وہ مضبوط کر لینا ہوتا ہے ہے تو اگر آپ کے پاس ڈریل وغیرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں کنکریٹ کر کے اس کے پیر جوابوں مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ جو آنڈی اور طفان کی وجہ سے آپ کے پلیٹ جوابوں آپ اس کا نقصان نہ ہو تو اس کے بعد کیونکہ کافی مہنگی پلیٹ ہے لیکن اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس وقت ریٹ جواب گرمیوں کے نسبت جواب کافی لو جو کا جنوری اور فروری میں ریٹ جوابی کافی مکول ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجلی کا بیل جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو ہر بندے کی سوچ ہے کہ بیل کو جو وہ کنٹرول کیا جائے تو اس کا بہترین اور سستہ ترین حال جو ہے وہ سولر پلیٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے پلیٹیں مگرہ انسٹالیشن کر لی ہیں تو ابھی کنیکشن آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں مائنس والی سیٹ پہ مائنس اور پلاس والی سیٹ پہ پلاس دونوں پلیٹوں کے ہم نے کٹھی جوڑ لی ہے اور نیچے جو وائر ہے وہ ہم نے ڈاؤن کر دیا یہ دیکھیں یہاں مائنس ہے مائنس والی تین وائرے ہیں یعنی کہ ایک جو دوسری بلیٹ کے ایک اس بلیٹ کے اور ایک جو نیچے جو ہماری کنٹرولر میں جائے گی تو یہاں دوسری سیٹ پہ ہماری ڈبل ڈبل وائر ہے کیونکہ ہمارے پاس تھری کور وائر ہے اس لیے اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے سمپلی یہ دیکھیں ڈبل ڈبل وائر ہے تاکہ لوڈ جو پراپر کنٹرولر میں جاتا رہا ہے وائر وغیرہ گرم نہ ہو کیونکہ ڈی سی کا لوڈ جو تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ ہمارا ڈیزائن کچھ اس طریقے سے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں کافی خوبصورہ جو ڈیزائن اور جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی اس پہ پراپر آتی رہے گی کوئی کسی قسم کی جو اس میں دیوار کا یا ان کے سایا وغیرہ بھی نہیں آئے گا تو الحمدللہ الحمدللہ وہ سارے کنیکشن کرنے کے بعد اب جو ہم کنٹرولر کے کنیکشن کریں گے اور اس کے وولٹیج وغیرہ سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کر لیں گے کہ اگر کوئی جوائنٹ تو ہم نے کافی مضبوط لگائے ہیں لیکن وولٹیج اس وقت جو ہمارے دونوں سولر پینل کے یعنی کہ سمپل جو سولر پینل کے بائیس وولٹیج جو ہمیں اس میٹر پہ شو رہے ہیں تو کنٹرولر پہ بھی چیک کریں گے نشاء اللہ نشاء اللہ کہ وہ کتنے وولٹیج ہمیں دے رہا ہے تو اس کا خرچہ جو اس پہ بات کر لیں گے کافی دوستوں کو انتظار ہوگا کہ خرچے کے بارے میں نہیں بتایا تو اس کا خرچہ جو ہے وہ ایک پینل ہمیں ملا ہے سولہ ہزار پے کا تین سو وارڈ کا پینل ہے تو سولہ ہزار کے بتی ہزار کے ہمارے دو پینل گیرہ گیرہ سو روپے کے ہمارے دو سٹینڈ اس کے بعد یہ کنٹرولر جو ہمیں ہولسے ریٹ میں ملا ہے چودہ سو روپے میں یہ ہولسے ریٹ ہے تو آپ کو بھی تقریبا اگر کم وارڈ کے لینا چاہتے ہیں تو اس کا چودہ ہزار پہ ریٹ ہے ایک کا جو ہے وہ بارہ ہزار پہ ریٹ ہے ہولسے ریٹ یعنی کہ دو سو وارڈ کے جو بارہ ہزار پہ کے ہے اور جو دو سو بیس وارڈ کے ہے وہ چودہ ہزار کی ہے اس طریقے سے جو پانس سو ساٹھ پینسٹھ یا اس کے اوپر ہے وہ بتیس تیس ہزار کی اس وقت جو مارکٹ میں ریٹ چال رہا ہے اچھے یعنی کہ لونجی یعنی کہ ہائمو سکس کی جو اس وقت چال رہی ہے تو یہاں پہ کنٹرولر کے ہم نے جو وہ اسٹالیشن اس طریقے سے ہینک آلیہ دوار کے ساتھ ہول بغیرہ کارلی ہیں اس کے بعد ابھی آپ کو کنیکشن سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ آپ کو ضرور سمجھ جائے گی ویڈیو آپ پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ خود جو اس طریقے کا سسٹم اپنا گھر میں لگا سکتے ہیں کوئی آپ کو کنینٹر نہیں پڑے گا کوئی اس میں اور زیادہ مسئلہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کنیکشن سمجھائیں گے کنیکشن آپ نے سیکھنے ہیں یہاں پہ آپ نے مسٹیک نہیں کرنی ہے اگر مسٹیک کر دی تو آپ کا کنٹرولر جو ہے وہ جل سکتا ہے تو کر رہا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے بیٹری والی جو وائر وہ انسٹال کریں اس کے بعد آپ نے سولر والی وائر اس میں لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بیٹری ہے ڈرائی بیٹری ہے چوبی سمپیر کی یہ بیٹری ہے تو اس کو جو سب سے پہلے آپ مائنس والی سیٹ پہ مائنس اور پلاس والی سیٹ پہ پلاس انسٹال کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کے ٹرمینل مضبوط کر لیے ہیں تاکہ لوزنگ وائرہ نہ رہے تو اس طریقے سے کنیکٹر میں آپ ہم نے لگا کر جو پھر کنٹرولر میں لگائیں گے اور کنٹرولر جب آن ہو جائے گا تو پھر سولر کی وائریں جو وہ اس میں انسٹال کریں گے تو یہاں پہ ہم جب ڈی سی کوئی بھی چیز چلانا چاہتے ہیں تو یہاں بیٹری سے ہم کرنٹر لیں گے سولر سے جو کنٹرولر ہے وہاں سے ہم کرنٹر نہیں لیں گے کیونکہ اس پہ بھی آپشن ہے لیکن اگر اس پہ زیادہ لوڈ پڑے گا تو وہ بہت جلدی جال جائے گا تو اس لیے ہم بیٹری پہ جو وہ ٹوٹل لوڈ جو وہ بیٹری پہ ڈالیں گے اگر کنورٹر لگانا ہے تو وہ بھی بیٹری کے ساتھ لگائیں گے اور اگر یہاں پہ کوئی بلہ بغیرہ یا اور کوئی چیز کو فیر بغیرہ چلانا ہے تو وہ بھی بیٹری کے ٹرمینال کے ساتھ ہم اس کو پٹ کریں گے تو اس لیے جو ہمارا امپیر بغیرہ ہے وہ بیٹری سے بھی جو استعمال ہوگے اور کنٹرولر سے جو سولر والے وہ بھی اس طریقے سے جو وہ لوڈ زیادہ یعنی کہ کنٹرولر پہ نہیں پڑے گا اور بیٹری پہ بھی لوڈ پڑے گا اور جو سولر کا وہ بھی ساتھ میں پرفومنس دیتا رہے گا تو یہ طریقہ کار ہے اس کی اسٹالیشن کا تو یہاں پہ آپ نے دیان رکھ رہے ہیں مائنس والی سیڈ پہ مائنس اور پلاس والی سیڈ پہ پلاس تو ہم نے جو بنائی ہے وہ ہم نے جو بلیو ہے نیلی ہے وہ ہم نے مائنس بنائی ہے اور جو ڈبل کی ہے ہم نے ایک ہے وہ ریڈ اور دوسری اس میں ییلو ہے ارتھ والی وائر وہ دونوں ہم نے ایک ساتھ کنٹ کر لی ہیں پلاس والی سیڈ پہ تاکہ لوڈ بغیرہ جو وہ ڈی سی کا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اگر وائر کمزور ہو تو وہ گرم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے وائر جوہا وہ اچھی لگانی ہوتی ہے اس میں اگر آپ ہلکی وائر لگائیں گے تو آپ کا کنٹرولر اور بیٹری کی جو پرفومنس ہے وہ کافی لو رہے گی تو یہاں پہ آپ نے وائر جوہا وہ وائر آپ نے ڈی سی میں اچھی لگانی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس امپورٹنڈ وائر ہے یعنی کہ یہ ایسی وغیرہ کو لگتی ہے لیکن یہ سولر پہ بھی ورک کرے گی تو یہ دیکھیں وائر کافی اچھے کنیکٹر ہیں اس میں الحمدللہ وائر میں تو وائر کافی مضبوط ہے ہماری تو اس لیے یہ ہمارے پاس یہ کافی مہنگی وائر ہے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو روپے میٹر یہ وائر تھری کور کے آپ کو ملے گی مارکٹ سے تو اس طریقے سے یہ ہماری جو بیٹری کی وائر ہے وہ لگی ہے آپ بیٹری کو جو وہ کنیکٹر لگائے ہیں اس میں ہم یہ والی جو وائر انسٹال کر دیں گے تو سمپلی طریقہ یہ ہے اس کی انسٹالیشن کا بیٹری کے ساتھ کنٹرولر کو کنیکٹ کرنے کا اس کے بعد جو سولر والی وائر ہے وہ ہم لگا دیں گے تو یہاں پہ جب ہم اس کو وائر کو انسٹال کریں گے تو کنٹرولر جو ہمارا بیٹری کی پروفارمنس دہائے گا کہ بیٹری اس وقت کتنی ہے ہماری یعنی کہ کتنے وولٹ اس میں ہیں اور اس کی کیپیسٹی وغیرہ وہ سب کنٹرولر پہ شو ہو جائے گی تو اس کی مکمل تفصیل یعنی کہ خرچہ وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ آپ کنوارٹر لگا کر جو آپ وہ اپنا ایسی فین بھی چلا سکتے ہیں بجلی والا وہ اس میں سیلنگ فین بھی چلا سکتے ہیں بلہ وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ بیٹری کی جو کپیسٹی ہے اس وقت ساڑھے آٹھ وولٹ ہے یعنی کہ ساڑھے آٹھ وولٹ کافی یعنی کہ دن ہو گئے اس کو چارجر اس کو پہلے ہم چارجر کے ساتھ کرتے تھے لیکن اب جو ہمارا سولر سسٹم لگ گیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ یہ پراپر چارجنگ ہوتی رہ گے اور ساتھ میں ہم ڈی سی کا جو بھی لوڈ ہے وہ چلا دیں گے اور اگر ہمیں اس پہ ایک اور کنٹرولر پہ اپ اگر موبائل چارج کرنا ہے تو وہاں پہ پورٹ بھی لگے ہیں اس کی وہاں پہ آپ یو ایس وی کیبل لگا کر اس کو ڈیٹا کیبل لگا کر یعنی کہ آپ دو تین موبائل چارج کر سکتے ہیں سیمپلی وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی اس کے یعنی کہ موبائل جو آپ وہ چارج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو سیمپلی اس میں کوئی اتنا زیادہ آٹھرنے کی بات نہیں یہ وولٹ جو موبائل کو چاہیے وہ پراپر اس میں وولٹ کٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں زافی وولٹ نہیں آتے تو بنی ہے اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ موبائل وگرہ چارج کر سکیں اس پہ تو سیمپلی یہ ہمارا سولر جو اب ہو سیٹ اپ سولر کا وولٹ جا آپ ٹوانٹی وولٹ جو ہمارے سولر کیا رہے ہیں انیس ٹوانٹی یعنی کہ وہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور نیچے جو بیٹری کے وولٹ اب ہو گئے وہ چودہ ہو گئے یعنی کہ اس کی جو اب ہو چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ اس کے امپیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو امپیر جو اب ہو بیٹری کو جا رہے ہیں سولر کے تو آپ دوبارہ اس کو وولٹ پہ کر دیتے ہیں ابھی ایورنگ کا ٹیم ہے شام کا ٹیم ہے اور جو اس وقت دوب ہے کافی کم ہے تو اب ہی کنورٹر لگاتے ہیں اور اس پہ لسی ڈی ہے وہ لگا کر چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا کنورٹر آن ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو دو سو بیس بھی چلا سکتے ہیں تو یہ والا جو کنورٹر ہے یہ ہمارے پاس پچھلے سال کا ہے تو اس کی جو پرائزہ بھی پچیس سو کے لگ بگ ہے تو یہاں پہ یہ موبیل ہم نے اس کی یو ایس پی کیبل لگا دیا یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں کیونکہ میں آپ کو بقیدہ لگا کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوزن نہ رہے تو اس کا خرچہ جو آپ نے دیکھ لیا آپ ایک اتنے سیٹا پہ آپ ایک بلیٹ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی